دریائے ستلوش میں ہیڈ سلمانکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا دریائے بیلٹ میں کاشت فصلیں زیر آب آ چکی ہیں اور ملحقہ آبادیاں بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر جاوید چوہدری بلکل دریائے ستلوش کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دریائے بیلٹ میں کاشت فصلیں زیر آب آ چکی ہیں اگر پانی مزید بڑھتا ہے تو دریائے کے ملحقہ آبادیاں بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے میں اس وقت موجود ہوں بوکا پتن کے مقام پر میرے ساتھ ریسکیو کے ڈسٹرک افیسر موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں دریائے ستلوش میں انڈیا کے جانب سے پانی چھوڑنے کے خدشے کے پیش نظر ریسکیو نے اپنے تمام انتظامات مکمل کر لی ہیں ہماری جو تین تحصیلیں تھیں منچناباد بہاملہ گروہ چشتیاں اور اگر خدا نہ خواستہ سلا بھی صورتحال بنتی ہے تو ہر ریسکیو فورس پوری جانب شانی سے کام کرنے کے لیے تیار ہے ہماری ریسکیو افیسر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے دریائے کے ملحقہ آبادیوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے ہم کوشہ ہیں